موسیقی 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 دے رہے ہیں شیطر کے اندور روڈ اس سے تے دیوکرپا کامپلیکس میں انکلنا موبائل اور الیکٹرونک دکان پر چوری کی باردات پر انجام دیا ہے اور بڑی سنکھیا میں موبائل لیپٹوپ سہید کئی سامان لے کر فرار ہو گئے ہیں حالانکہ پورا ماملہ سیسٹی بھی کیمرے میں قید ہو گیا ہے جانکاری ملتے ہی ویدھایا کا پہاڑ سنگھ کننوج گھٹنے ستھل پہنچے اور باغلی تھانا پراباری پر ناراضگی جتائی آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی شیطر میں چوری کی کئی باردات سامنے آ چکی ہے لیکن اب تک ماملے میں کوئی خلاصہ نہیں ہو سکا ہے باغلی کے باون کھیڑی ویدھایا کننوج کا بھوز سواغت ہوا جہاں ویدھایا کو گھوڑے میں بٹھا کر پشتو بارسہ کرتے ہوئے چل سمارو نکال گیا جس کے بعد ویدھایا کننوج نے ناو نرمار سی سی روڈ اور آنگنوڑی بھوان کا بھومی پوزن کیا وہیں کھیڑپتی ہنمان مندر میں سووہ چولہ چڑھائے گیا اور شیطر کی خوشحالی کی کام نکھی گئی اس کے ساتھ ہی وشال بھنڈارے کا ایجن بھی ہوا اس دوران ویدھایا نے مندر پریسر میں نرمار کارے کے لیے دو لاکھ دینے کی گھوشنا بھی کی ہے کارکٹر میں زلادیقش رام سونی، ویدھایا پرتینیدی کمل یاداؤ، ورشتہ دی وقتہ، پرمین چودری، سرپنچے، سہیتے، سبھی گرام بھاسی موجود رہے کارکٹر میں آجید کیا گیا تو کیا ہے پورا ماملہ سے گرام بھومن کھڑی میں کھڑا پتی سرکار پچھلے دو ورسوں سے لگاتا ہے اندرکان کا پاٹ ہو رہا ہے یہاں پر اور ہر سنیوار کو چولہ چڑھائے جا رہا ہے اگلی خبر کے اور بڑھتے ہیں بھوپال کے ٹی ٹی نگر تھانا شیطر میں ہیٹ اینڈ رنڈ کا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں کار سوار یوبک نے چار مہیلہ آرکشکوں کو ٹکر مار دی ہے جس میں چاروں مہیلہ بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں گھائل مہیلہوں کو جی پی اسپتال میں بھرکی کرائے گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے تین مہیلہوں کی حالت بہت گھمید بتائی ہے جس کے بعد ڈاکٹر دو کو گھائل کو نفدہ اسپتال اور ایک گھائل کو حمیدی اسپتال ریفر کر دیا ہے سوطروں کے مطابق چاروں مہیلہ آرکشک کے ڈیوٹی کے بعد فلم دیکھ کر کھر لوٹ رہی دی شیوپوری میں پدست زیلر وی ایس مورے کا بیٹا ہیمانشو راج مورے اندینو روس یوکرین کے مہایود میں فضلیا ہے جہلا نے بتایا کہ ویڈیو کال کے مادیم سے بیٹے سے بات ہوئی ہے دراصل شیوپور زیل میں کاررات عدیشک بی ایس مورے کے پتر ایس مانشو کی قصہ کی پہائی کو لے کر یوکرین میں ایمی بی ایس کی تیاری کر رہے تھے میرا بیٹا ایمی بی ایس کی تیاری ہیٹوین میں ایمی بی ایس کی تیاری کر رہا ہی میں ایس کی تیاری کر رہا ہی میں جلی سے جلی محمنتری سے محمدی سے نیویتن کر رہے تھے میں جلدی سے جلدی ملکتری کو کلوانی سے خوشید کریں میں ان کے بی ہمیسہ آبالی رہوں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا آپ کا اور ان کا بھائیہ کا کانٹیکٹ کیسے ہوا میرا اور ان کا کانٹیکٹ ہوا تھا کل بھولی 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 اس کے بعد اس کے ٹاور کلے گئے مطلب پھر بات نہیں ہوگئے کھانے پینے کی دیوستہ بھی نہیں ہے اُدھر بہت پریسہ نہیں ہے کس پرکار کا کیا ماحول ہے ماحول تو بہت خراب ہے وہاں کا وہاں پہ گولا بارو کی باہو آرہی تو بچے تل گھر میں چھپی ہوئے ہیں ہلو میرا نام ہمانشو راج موریا ہے اور میں نشرت سرما ہوں میں مدر پردیش شوپری کا رہنے والا ہوں اور میں مہراشترا نبی ممبئی سے ہوں میں کھارکیب نیشنل میڈیگل کا فرسٹ ایر کا سٹوڈینٹ ہوں اور یوکرین پڑھنے آئے تھا ایمی بیس کے لیے اور میں ہاں پھس چکا ہوں رشیہ اور یوکرین کے کانفلکٹ میں اور میں بھی کھارکیب نیشنل میڈیگل یونیورسٹیٹ ہوں ابھی ہم سب بانکرز میں ہیں کیونکہ بہت تیز شہلنگز ہوا ہے اور بومبارڈنگ بہت زیادہ ساونڈ آئے ہماری انڈین گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے پلیز جلدی سے جلدی ہماری ہیلپ کریں اور انڈین سٹوڈینٹ کو یہاں سے نکالیں میرے ساتھ بہت سارے انڈین سٹوڈینٹس پس ہوئے ہیں یہاں پہ بہت ہے پورا پینک سٹویشن ہم بانکرز کے اندر سٹویشن بہت زیادہ ہے سب لوگ بہتے ہیں اور پلیز ہوپ کیم شریہ پی ایم نریند مودی جی ہماری ہیلپ کریں اور جلدی سے جلدی ہیلپ کریں چلی اگلی خبر کے اوڑک کر لیتے ہیں مجھے پردیش اور سرکار بی جے پی کی سمر پر ندھی کو لے کر لگتار احبیان چلا رہی ہے ایسے میں بی جے پی کے نیتاؤں اور پدہ دھکاریوں کو الگ لگ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں وہیں اس پورے معاملے پار کانگریس ویڈا ہے پوڑا سوڈری نے بی جے پی پر جم کا نشانہ ساتھا ہے چودھی کا کہنا ہے کہ 2018 میں بی جے پی کو جنتا نے ناکار دیا تھا اور 2023 میں بھی بھاجپا کو اب موہ کو ہی کھانی پڑے گی چنتا نے 2018 میں ان کو ناکار دیا تھا لوگ ان کو سمر پر ندھی میں ناکار رہے ہیں اور 2023 کے اندر پھر جنتا انہیں ناکار دے گی اور یہ ناکارے ہوئے لوگ کہیں نہ کہیں دو دن کی سمر پر ندھی جنتا سے تو نہیں لے پائیں گے پر جو بھرسٹا چار کرا ہوا اکود پر سمپتی ان نے لیے اسے اس نام پر سموجت کرنے کا کام کریں گے اور پسیدے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ جنتا انہیں ناکار چکی اور واپس ناکارنے کا من بڑا بھاجپا پردیش اپادیش بھجراز سن چوہان شیوپور پہنچے جہاں بھاجپا کے سیکڑوں کا ایکرتاؤں نے ان کا جوڑ دار سوارت کیا سبھا کو سمبوریت کرتے ہوئے بھجراز سن نے بھاجپا کا ایکرتا اور وہاں موجود جنتا کا آبھاریت کیا سلی اگلی خبر کے اور بڑھتے ہیں کوربہ میں پتنی کی پیر سے گلہ دوا کر ہتیا کرنے والے پتی کو پولیس میں گفتار کر لیا ہے اور پتی کو نیایک ریمان پر زیل بھیج دیا ہے پولیس کے مطابق آروفی بیخار کا رہنے والا ہے کچھ ہی دن پہلے وہ اپنے پریبار کے ساتھ سالے کے گھر جوتی نگر میں ایک تیرائے سے رہتا تھا وہیں بیتی راتے پتی پتنی کی بیت جھگڑا ہوا اور جھگڑے سے پریشان پتی نے پتنی کی خطیا کر دی ماملے کی شکایت پریجنوں نے پولیس تھانے میں درج کرائی ہے جس کے بعد پولیس نے آروفی کو حراست میں لے کر پوچھتا چکی اور اس کا کہنا ہے کہ مرتکہ پتنی کا دماغ کی سنتولن خراب تھا اور روز روز کے جھگڑے سے پریشان ہو کر اس نے خطیا کی واردات کو انجام دیا ہے اشروک نگر زلے کے ایشگڑ تھانے میں گرام بھرولی پتواری سے مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ شاہستی بھومی پر فصل کو لے کر دو پکشوں میں بھی بات چل رہا تھا جس کو لے کر پتواری مینکل سمر شاہستی بھومی پر اتکمڑ کر اگائی گئی فصل کو جبت کرنے گئے تھے جہاں اتکمڑ کاریوں نے پتواری پر خاملہ کر مارپیٹ کی وہیں پتواری کی شکایت کے بعد پولس نے چار آروپیوں کے خلاف ماندہ درچ کیا ہے جو لوگ ہیں نا سرکاری جمین پر اتکمڑ کیے تھے جمین لگوک سترہ بیگا ہے جس میں سے لگوک چودہ سے پندرہ بیگا پر کبجہ کیے ہوئے جس کو اتکمڑ ہٹانے کے لیے بولا گیا ہے لیکن ان کے دوارے اتکمڑ نہیں ہٹا گیا اور پناہ اس بار پھر سے فصل کوئی نہیں جس کے دوارہ تحصیل دار مہودائے کے دوارہ اس پر فصل جبتی کیا آدھیج دیا گیا تھا جس فصل جبتی کو ہم کاٹنے کے لیے آج صبح گئے ہوئے تھے کتنے ٹائم گئے ہوئے تھے ہم لگوک ساڑے آٹھ نو بجے کی لگوک کھیت پر پہنچ چکے تھے جی پھر کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے ایک گھنٹے کا سمائی لیا دیکھا کھیت پر کوئی ہے نہیں ہے کوئی بھی نہیں آیا کھیت پر تو ہم نے لگوک پہنے دس کے لگوک ہم نے فصل کٹنے کے لیے ہم چاہلو کرتے ہیں آدھج جانکاری کے لیے ہمارے سہین ہوگی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آتول جی وہاں پر جس طریقے سے ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے کہ پٹواری اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے یہ معاملہ آشونر تیتیل کے گرام بھرولی کا معاملہ ہے وہاں پر پٹواری ساتھ چار ان لوگ ان کے ساتھ جو سرکاری زمین پر عبیت کبچہ کرے ہوئے تھے ان کو کبجہ مقت کرانے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی جس کے بعد بہاں کے جو کچھ دبنگ لوگ تھے وہ ان پر کبجہ کیے تھے اچانک بہاں آئے اور پٹواری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگ بھی تھے ان کے اوپر ایک دم اچانک ہم نہ بول دیا جن لوگ انہیں کبجہ کیا ہے قریب کتنے سالوں سے کبجہ کر رکھا ہے اس زمین پر میں آپ کو بتاؤں قریب کئی ورسوں سے ان کا کبجہ ہے اور سب سوڑی بات ہے یہاں جس جمین پر کبجہ ہے وہاں پر دو لوگوں کا پہلے سے ہی اسی گاؤں کا بیواز چل رہا ہے اس کبجہ کو لے کر اور کبھی سمیہ سے ان کا کبجہ اس جمین پر ہے اور اپنی کھیتے بھی وہاں پر کرتے ہیں یہ ہے جب جانکاری پٹواری کے پاس پہنچی تو وہاں پر جو بڑے عدیقاری ان کے جنوں نے عادت دیا کہ وہاں جمین مقت کی جائے چاہ کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ وہ پہنچے تھے پہنچنے کے بعد انہوں نے اچھانک حملہ کر دیا پھر وہاں سے اپنے اسے گاؤں تھانے میں پہنچ کر انہوں نے ایک فائر درج کرائی ہے اور فائر درج میں دو لوگوں کے نام درج رپورٹ کیے اور باقی ان ہیں پٹواری کا کیا کہنا ہے ان سے آپ کی بات ہوئی اور کیا اس سے پہنے پٹواری سے دی کوئی چرچہ نہیں ہوئی لیکن وہاں کے جو تھانہ پرواری ہیں اسے گاؤں کے ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا ہے دو لوگوں کے نام درج رپورٹ درج کی گئی ہے مار بیٹ کو لے کر اور دو ان لوگ ہیں ابھی ان پر فیلال کوئی کاروائی نہیں کی گئی صرف معاملہ درج کیا جانچ پرتال کی جا رہی ہے جانچ پرتال کی جا رہی ہے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے خانچنے کے لئے چلے اگلی خبر کے اور رکھ کر لیتے ہیں کارکرم کا آئیو جن مدیر ردیش کے مکت منتری شیراتن چوہان اور کرشی منتی انہاریندر سنگھ تاؤمار مکت حتیتی کی روپ میں اس میں شامل رہے یہ بیتا ہے ایسے لیمیت کا جہلور بھائی ہے جب دل میں درد ہوتا تڑپ ہوتا ہے کسانی خراب پسند دیکھیں جب آسما روتی ہے اور جب دیکھتے ہیں محنت کرتے ہوئے کہ آئیو آئی پسند چلیتے ہیں محنت بیکار ہو گئے آنسل کے برد کسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتا ہے اس کی تڑپ اور درد ہمارے سینے میں ہوتا ہے اور تب ہم دن اور رات محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بھرپا اتسان کو پھر کے دیتے ہیں چھتیزگر کے مکہ منتری بھوپیش بغیر چھے دن بعد یوپی دورے سے واپس لوٹے اس دوران انہوں نے یوپی میں آوارہ مویشیوں کو بہت بڑی سمسیہ بتایا اور اس کا ذمہ دار بھاجپا اور بجنگ دل کے لوگوں کو بتایا ساتھ ہی یوپی میں اس بار کانگریس کی سرکار بننے کا دعویٰ بھی کیا ہے وہی روس اور یوکرین یدھو کو لے کر انہوں نے کہا کہ یوکرین میں چھتیزگر کے چھاتے دیتا سے ہوئے ہیں ان کی صحایتہ کے لیے کال سینٹر کی وضفتہ کی گئی ہے اور مللوکیر کوشش کر رہے تھے جہاتی اور دھرم کے اب وہ جہاتی دھرم پر چناؤ نہیں ہو رہا ہے لیکن پارٹی کے جو کیندریٹ ہے اس کے دیکھتت کے کیندریٹ ہو جائے اور یہی کاران ہے کہ میرے ہمنامی ہے بھوپیش چوہبے جو کان پکڑ کے اٹھک بٹھک کر رہے ہیں پانچ سال کچھ نہیں کیا تھا میں ماں بی مانگ رہا ہوں لہار میں جیت تو گئے تھے لیکن چھترے میں کوئی کام ہم کیے نہیں تو پھر بھاکتا ویدھائی کو اٹھاک بٹھاک کان پکڑ کرنا پڑ رہا ہے یہ استطیق ہے تو اب جو دکھائی دے رہا ہے اس میں تا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹے کی سرکار تو جانے والی ہیں 21 فوری کو پنچات ساشیو کی آتنہتیا ماملے میں پرشاکسان نے توریت نیائے کرتے ہوئے پیڑیت پریوار کے ویقتی روی سنگھ کو گھر جا کر انکمپا نیفتی کا کاغذ پردان کیا ماملے میں اس دی ایم ارنگ سونکر نے مرتک کے پتر کو گھر جا کر نیفتی پردان کیا وہیں مرتک کے کیسوسائیٹ نوٹ میں جن ادھکاریوں اور کاؤنگز سنیتا کا نام ہے ان پر اب تک کوئی کاروائی نہیں ہو جاتی ہے جو میرے پیتا جی کے پاگیٹ کیسوسائیٹ نوٹ ملا ہے جن کا جن کا اس میں نام لکھا گیا ہے ان لوگوں پر کاروائی کیا جائے اور کاروائی کرتے ہوئے صدقال ایف آئی آر درج کیا جائے ابھی تک تو ایف آئی آر درج نہیں ہو پائے کسی کے اوپر کسی کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے اس معاملے میں پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کاروائی چل رہا ہے میرے کو لگ رہا ہے کہ اس میں ساسن پر ساسن کا ہاتھ چل رہا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے نیتے اور منیشٹر سے ملے ہوئے ہیں تو ایسے میرے کو امید نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی کاروائی ان کی طور پر کی جائے سوبیرے مریتک کے جو انتین کریوکرم کے لیے ان کے پریبار کو ان کے ایکاؤنڈ میں پچیس ہزار اور کیس پچیس ہزار پرساسن کے طور پر کرایا جا چکا ہے اور جس کی جانکاری پڑیت پریبار کو بھی دی جا چکی ہے اور اسی دن میں نے بولا تھا کہ ایک دو دن میں آپ کو نکتی آدیس بھی مل جائے گا تو جلہ پرساسن کلیکٹر مہدہ کی نردیس اور جلہ پنچائے سیو صاحب کے نردیسہ نسار آج ان کے گھر میں جا کے نکتی آدیس ہم نے ان کو دیا ہے اور تعمل کیا ہے انپورزلے کے گھرام پنچائے پڑور کے آدیواسی محلے میں بیٹے دنوں جنگلی ہاتھی گھوز گئے تھے جہاں ہاتھی کے اتواس سے آدیواسیوں کو کافی نقصان ہوا وہاں بڑی سنکھیا میں بڑی مشکت کے بعد گھراموں نے جنگلی ہاتھیوں کو گاہ سے خدی رہا تو میں یہ بولا کہ آپ ہارس کی تیم رہی رات میں جب ہاتھی آیا گیا آپ نے پورے ٹیم تھی اچھا پورے ٹیم کیا کیا نقصان آپ کا ہوا پورے باری کا فیلہ کھا گئے دروازہ ٹوڑ کے گھن دکھا کے انتر آگئے کتنا بھی دھان رکھا دیا وہ سب پورے ٹیمیتسان کر دیئے کھا گئے دس ہزار کا بائی بھی سچائے کے لئے بلاسپور سے ہم بوپش بکھیل کے کارکرم کے دوران شہر کے تالاپارہ علاقے میں نابالی کی چاکو مار کر حتیہ کرنے کا معاملہ سامی آیا ہے سیول لائن تھانا شیطر کے انترکت آنے والے نابالک یوبک کی سمتہ کولونی گارڈن میں کچھ یوبکوں نے دو نابالک یوبکوں پر چاکو سے سابر توڑ حملہ کر دیا جس سے ایک یوبک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبک دوسرا یوبک گمتھی روح سے خائل ہو گیا ہے جس سے آنان فانر میں علاج کے لئے سمہ سپتال میں لے جائے گئے جہاں اس کا علاج جاری ہے موسیقی 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 موسیقی